نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے حج کا طریقہ کار حج کی قسمیں اور احرام کی پابندیا سامعین گرامی حج کی تعریف یہ ہے کہ حج کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنا حجت تام کرنا اور اسطلاح شریعت میں حج کہا جاتا ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر مکہ مکرمہ کے چند خاص مقامات کی زیارت کرنا اور چند خاص افعال انجام دینا حج کی تین قسمیں ہوتی ہے حج افراد حج تمتع حج قرآن ان تین قسموں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کا جو گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے یا کعبہ کہا جاتا ہے اس کے اردگر تین دائرے ہیں تین باؤنڈریہ ہیں پہلی باؤنڈری جو بیت اللہ شریف کی قریب ہے یعنی جو بیت اللہ شریف کے بلکل متصل ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے اور جیسے ہی حرم شریف کے حدود ختم ہوتے ہیں اس کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد حل شروع ہوتا ہے ہاں لام کے ساتھ حل شروع ہوتا ہے اور یہ حل چل رہا ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کی طرف یہ بیت اللہ کے اردگر یہ دائرہ بے وسیع ہوتا جا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ پوری دنیا سے بیت اللہ کی طرف آنے کے لیے چار مقامات ایسے ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے مواقیت عزیزانی گرامی مواقیت میقات کی جمع ہے اور یہاں ہم جس میقات کی بات کر رہے ہیں وہ میقاتی مکانی ہے یہ ان مقامات کو کہا جاتا ہے جن کو شارع علیہ السلام نے یعنی اللہ رب العزت نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے مختص کر دیا ہے لہذا جو بھی آدمی حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر احرام کے ان مواقیت سے گزر جائیں یہ پانچ مقامات ہیں نمبر ایک ذو الحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے جنوب میں واقع ہے اور اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں مکہ سے تقریباً چار سو بیس کلومیٹر دور ہے یہ مدینہ سے آنے والوں کے لیے مقات ہیں نمبر دو جحفہ یہ مدینہ کے قریب اور مکہ سے تقریباً ایک سو چیاسی کلومیٹر دور ہے یہ شام مصر اور مغرب سے آنے والے لوگوں کے لیے مقات ہیں نمبر تین یلملم یمن سے مکہ جاتے ہوئے ایک بہت بڑی وادی آتی ہے جسے آج کل سعادیہ کہا جاتا ہے مکہ سے ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ یمن سے آنے والوں کے لیے مقات ہیں نمبر چار قرن المنازل اسے آج کل اسائل الكبیر بھی کہا جاتا ہے مکہ سے سیونٹی فائف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ نجد اور طائف سے آنے والوں کے لیے مقات ہیں اور اسی طرح طائف کے راستے میں ایک اور وادی وادی محرم آتی ہے یہ بھی نجد اور طائف سے آنے والوں کے لیے مقات ہیں لیکن یہ بھی قرن المنازل کے تابع ہے نمبر پانچ ذات و عرق ذات و عرق کو موجودہ دور میں ذریبہ یا خریبات بھی کہا جاتا ہے یہ مکہ کے مشرق میں تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور آج کل ذریبہ یا خریبات کے نام سے یہ مشہور ہے یہ اہل مشرق یعنی عراق اور ایران کی طرف سے آنے والوں کے لیے مقات ہیں تو یہ جو مواقعت ہیں یہ وہ دوسرا دائرہ ہیں دوسرا سرکل ہے جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد یہاں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پوری دنیا کو آفاق کہا جاتا ہے اور جو لوگ حج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ آفاق سے آتے ہیں یعنی مواقعت جو ہم نے پانچ مقامات آپ کو بتا دیئے ان سے باہر پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں ان جگہوں سے اندر جانا حرم شریف کی طرف بغیر احرام کے جائز نہیں ہے یہاں سے مکہ تک جانے کے لیے حج اور عمرہ کی نیت سے احرام باننا ضروری ہے احرام لغت میں کہا جاتا ہے رکنے کو اور استلاح شریعت میں حج یا عمرہ دونوں میں سے کسی بھی عبادت کی نیت کرنا اور ساتھ تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے احرام کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے مطبع کی مستحبات اور اس کے آداب میں سے آتا ہے کہ آدمی پہلے غسل کریں خوشبو لگائیں اور اچھی طرح اپنی صفائے سترائے کا احتمام کریں اور اس کے بعد پھر بھلے مقات پر پہنچ کے احرام باندھیں یا اس سے پہلے پہلے بھی آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں تو لہٰذا احرام کا مطلب یہ ہوا کہ مقات پر پہنچ کر یا مقات سے پہلے حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے اور اس کے آداب میں داخل ہے کہ اس سے پہلے غسل کریں اور خوشبو لگائیں اور اس کے بعد سیلے ہوئے کپڑے اتار کر دو چادر اپنے بدن سے لپیٹ لے جو کی عام طور پر احرام کے ناف سے جانے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دو رکعات نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اور آگیں حج اور عمرے کا سفر شورو کریں تو میں آپ کو احرام کی چند بابندیاں بتا لیتا ہوں پھر اس کے بعد جو مواقیت کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ کیسے احرام باندے کہ ان کا بھی طریقہ آپ کو بتا دوں گا احرام کی پہلی بابندی یہ ہے کہ احرام کے حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے نمبر دو احرام کے حالت میں سلہ ہوا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے یہ پابندی صرف مردوں کے لیے خواتین اپنا جو معروف لباس ہے وہ پہن سکتی ہے البتہ صرف اپنا چہرہ نہیں ڈک سکتی اور اپنے ہاتھ نہیں ڈک سکتی نمبر تین ایسے جوتے یا موزیں پہننا جن سے ٹخنے اور پیر کے اوپر کی ہڈی چھپ جائے یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہیں یہ پہننا بھی ناجائز ہے نمبر چار سر ڈھانکنا یہ بھی صرف مردوں کے لیے خواتین اپنا سر ڈھک سکتی ہے نمبر پانچ چہرہ ڈھانکنا نمبر چھ بال کٹنا نمبر سات ناخن کٹنا یعنی اپنے ناخن بھی نہیں کٹ سکتے نمبر آٹھ میاں بیوی کا جمع کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے حرام کی حالت میں نمبر نو واجبات حج میں سے کسی واجب کا ترک کرنا نمبر دس خوشکی کے جانور کا شکار کرنا جو آدمی ان دس پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر جنایت لازم ہوتی ہے اور جنایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ ان کے وجہ سے دم لازم ہوتا ہے اور قربانی کرنی پڑتی ہے اور کہیں صدقہ لازم ہوتا ہے بہرحال اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو جو یہ پابندیاں ہیں یہ حرام بانتے ہی یہ پابندیاں آدمی کے پر لازم ہو جاتی ہے تو جو آفاق میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو مقاد سے اپنا احرام باندیں گے اور پھر اس کے بعد ان پابندیوں کا لحاظ رکھیں گے جو آفاق یعنی مقاد اور حرم کے بیچ میں رہتے ہیں تو وہ حل ہی سے اپنا احرام باندیں ان کے لیے مقاد آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھلے حمرے کے لے جائیں یا حج کے لے جائیں اور جو لوگ حرم شریف میں رہتے ہیں تو عمرہ ادا کرنے کے لیے انہیں باہر حل میں آنا ہوتا ہے احرام باننے کے لیے جو آج کل تنعیم جاتے ہیں جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے یہ سب سے قریب جگہ ہیں حل میں جانے کے لیے تو وہاں سے جا کے لوگ عمرہ کے احرام باندھے ہیں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور حج کے لیے اپنے رہائشگاہ سے جہاں اس کے رہائش ہیں وہیں سے احرام باننا جائز ہے وہ اگر باہر ہے تو باہر سے باندھیں اور اگر اندر ہیں تو اندر سے باندھ لیں اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں حج کی وہ تین اقسام جو ہیں ان کی تعریفات کی طرف سب سے پہلی قسم ہے حج افراد افراد کے معنی ہوتے ہیں اکیلا اس حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حج کرنے والا صرف بلے مقات سے احرام باندھے یا حرم سے یا حل سے احرام باندھے یہ آدمی صرف حج کی نیت کر کے احرام بانتا ہے اور اس کے اوپر صرف حج ہی کرنا لازم ہوتا ہے اس کے اوپر عمرہ اور قربانی کرنا پھر لازم نہیں ہوتا تو ایسے حاجی کو حجی افراد کہا جاتا ہے یا ایسے حج کرنے کو حجی افراد کہا جاتا ہے یہ صرف حج کے اعمال پورے کرے گا دوسرا ہے حجی قرآن حجی قرآن یہ ہے کہ آدمی احرام باندھے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے تو یہ آدمی حج اور عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں کرے گا پھر کوئی دوسرا نئے احرام نہیں باندھے گا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ جیسے مکہ پہنچے گا تو پہلے عمرہ کے ارکان ادا کرے گا اور جب عمرے سے فارغ ہو جائے گا تو چونکہ احرام ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یعنی احرام کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنے سر کے بال کٹوانا یا اپنے سر کا حلق کرنا یعنی اس طرح پہ روانا یہ یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس نے تو آگے حج بھی اسی احرام کے اندر ادا کرنا ہے تو اسی طریقے سے وہ عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں کے انتظار میں رہے گا اور اسی احرام کی حالت میں احرام کی تباہم پابندیاں اس کے اوپر لاغو رہیں گی اور جب حج کے دن آئیں گے تو یہ اپنے حج شروع کرے گا حج کے لسعی اور جو دیگر ارکان ہیں وہ حج کے اسی انداز پر ادا کرے گا جو حج افراد والا ادا کرتا ہے اور ساتھ یوم النحر کے دن یعنی دسوی ذو الحجہ کو حج قرآن کی قربانی بھی ادا کرے گا تیسری قسم ہے حج تمتع تمتع کے معنی ہوتے ہیں نفع اٹھانا فائدہ اٹھانا اس حج کی تعریف یہ ہے کہ اس میں آدمی سب سے پہلے عمرے کی نیت کرتا ہے یعنی میقات سے جب اندر جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے عمرے کی نیت کرتا ہے اور وہاں جا کے جب عمرے کے ارکان ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ احرام کھول دے گا یعنی حلق کر لے گا اور یا اپنی سر کے بال کٹوائے گا اور احرام کھول دے گا پھر جب حج کا وقت آئے گا تو یہ اپنی رہائشگاں سے دوبارہ احرام باندے گا حج کے لیے اسی کو کہا جاتا ہے حج تمتع کہ اس آدمی نے ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کیا ایک تو فائدہ اس نے یہ اٹھایا دوسرا فائدہ یہ اٹھایا کہ اس نے عمرہ کر کے اس کے بعد احرام کی پابندیاں بھی ختم کر دی اور آزادی سے اس نے اپنی زندگی گزار دی یہاں تک کہ جب حج آیا تو دوبارہ احرام باندہ تو یہ بیچ کا جو عرصہ ہیں یہ اس کو فائدے کا ملا کہ اس کے پر احرام کی پابندیاں باقی نہیں رہی حضرات احناف کے نزدیک چونکہ حج قرآن میں مشقت زیادہ ہوتی ہے تو سب سے افضل حج یہ ہے اور چونکہ نوی علیہ السلام نے بھی احناف کے نزدیک حج قرآن ادا کیا ہے تو اس نسبت سے حج قرآن سب سے زیادہ افضل ہے اس کے بعد حج تمتع ہے اور پھر حج افراد ہے حج کا پہلا دن یوم الترویہ کہلاتا ہے یہ آٹوی زلحجہ کو یوم ترویہ اسی دن کا نام ہے اس دن عازمین حج مکہ مکرمہ سے نکل کر منا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں نوی زلحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن تمام حاجی یعنی عازمین حج منا سے عرفات کا سفر کرتے ہیں اور پورا دن میدان عرفات میں گزارتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے اور رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے ایامی نحر دسوی زلحجہ سے بارہ زلحجہ کے ایام کو ایامی نحر کہا جاتا ہے اس میں وہاں لوگ قربانی کرتے ہیں اور حاجی اس دن توافی زیارت بھی کرتے ہیں اس دن رمی بھی کرتے ہیں اور اسی دن وہ احرام بھی کھولتے ہیں اور حلق بھی کرتے ہیں اس لئے حاجیوں کے لئے جو دسوی زلحجہ کا دن ہوتا ہے وہ نہایت ہی مصروف ترین دن ہوتا ہے اس کے بعد ایک اسطلاح ہوتا ہے ان دنوں کا ایامی تشریق کا نوی زلحجہ کی فجر کی نماز سے تیرہ زلحجہ کی عصر کی نماز تک ان ایام کو ایامی تشریق کہا جاتا ہے ان دنوں میں حاجی اور غیر حاجی مرد اور خواتین تمام لوگ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں تکبیراتی تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہیں مردوں کے لئے بلند آواز سے ہیں اور خواتین کے لئے آہستہ آواز سے کہنا ضروری ہے واجب ہے تکبیری تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب آخیر میں میں آپ کو عمرے کا تھوڑا سا تعارف کرتا ہوں کہ عمرہ کی بقیہ تمام تفصیلات حج کے اندر آپ کو بتا دی گئی ہیں صرف عمرے کے آرکان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمرہ دو چیزوں کا نام ہے ایک تواف کرنے کا یعنی بیت اللہ کے ارگرد ساتھ تواف کرنے کا نام عمرہ ہے اور اس کے بعد صفحہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کا نام یہ دو کام کر کے اس کے بعد حلق کرتے ہیں آدمی کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے